بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرمائے آج ہم دس چیپٹر دس سلور نیٹنگ نیڈلز کا فورتھ پارٹ کر رہے ہیں The seeking of knowledge is obligatory for every مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے پر کون سا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچوں آپ پڑھنا جانتے ہیں قرآن مجید کو اردو ترجمے سے روز پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر یہ لامہ اقبال کا کہنا ہے ہمارے قومی شاعر ہیں تو پیارے بچوں قرآن مجید کو اگر ہم معزز عزت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا اور اللہ کو جاننے کے لئے قرآن مجید کا پڑھنا بہت ضروری ہے wrongly کہتے ہیں غلط طریقے سے believe کہتے ہیں یقین کرنا اور accused کسی پر الزام لگانا اگر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں تو یوں آئے گا سنا کو یقین نہیں آیا کہ اس نے اپنے چھ سالہ بھائی پر غلطی کا الزام لگایا ہے she had to choose choose کہتے ہیں انتخاب کرنا between a painful truth painful کہتے ہیں درد والا truth سچائی کو and an easy lie easy کہتے ہیں آسانی lie کہتے ہیں جھوٹ کو and she had chosen to lie اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو یہ یوں آئے گا اسے ایک تکلیف دے حقیقت اور آسان جھوٹ کے درمیان انتخاب کرنا پڑا اور اس نے جھوٹ بولنے کا انتخاب کیا تھا یعنی اس نے سوئیوں کے گم ہونے کا الزام اپنے چھوٹے بھائی پر لگا دیا تھا he saw daddy go to ali and scold him for his behavior اس نے دیکھا کہ دادی گئی ہیں اور انہوں نے ali کو ڈانٹا ہے اس کے اس رویے پر scold کہتے ہیں ڈانٹنے کو اور behavior سلوک یعنی دادی سمجھنے تھی کہ ali نے چوری کی ہے اس لیے انہوں نے اس کو ڈانٹا the little boy was confused confused کہتے ہیں الجا ہوا clear نہ ہونا چھوٹا بچہ جو ہے وہ الجا ہوا تھا کیونکہ اس نے تو سلائیوں کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دادی نے اسے کیوں ڈانٹا ہے no matter what he said daddy would not listen she was sure it was his fault since sanna said so no matter کوئی بات نہیں وہ کچھ بھی کہتا دادی نے اسے نہیں سننا تھا کیونکہ دادی کو یقین تھا کہ یہ اسی کی غلطی ہے کیونکہ sanna نے ایسا کہا تھا کوئی بات نہیں وہ کچھ بھی کہے دادی نہیں سنے گی وہ یقینن اس کی ہی غلطی سمجھیں گی کیونکہ sanna نے کہا تھا sanna felt extremely guilty for putting her younger brother into trouble extreme کہتے ہیں انتہائی درجے کی guilty گناہگار یا شرمساری اور trouble کہتے ہیں مشکل میں ڈالنے کو sanna نے اپنے چھوٹے بھائی کو پریشانی میں ڈالنے پر اپنے آپ کو انتہائی گناہگار سمجھ رہی تھی she knew telling a lie was wrong and she should confess but she could not do so she knew knew کہتے ہیں جاننے کو telling a lie جھوٹ بولنا was wrong غلط تھا she should confess اسے اطراف کر لینا چاہیے تھا اپنی غلطی کا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا وہ جانتی تھی کہ جھوٹ بولنا غلط ہے اور اسے اطراف کرنا چاہیے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی early the next morning the bell rang before it was time for sanna to catch the bus bell rang گھنٹی بجی گھر کی جبکہ sanna بس کو پکڑتی تھی اگلی صبح sanna کے بس کو پکڑنے کا وقت آنے سے پہلے ہی گھنٹی بجی when dadi opened the door she was surprised to see the bus driver standing there holding nothing else but her silver knitting needles surprised حیرت زدہ رہ جانا holding کہتے ہیں پکڑنے کو تو جب dadi نے دروازہ کھولا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ driver وہاں کھڑا تھا اس کی چاندی کی بنائی کی سویاں پکڑے ہوئے the driver said sanna had forgotten them on her seat yesterday and he had come to return them forgotten کہتے ہیں بھول جانا اور return واپس کرنا ڈرائیور نے بتایا کہ sanna انہیں کل اپنی seat پر بھول گئی تھی اور وہ انہیں واپس کرنے آیا تھا ڈادی finally understood what had really happened understood کہتے ہیں سمجھ جانا اور happened اصل میں واقعہ کیا ہوا ڈادی کو بھر آخر سارے معاملے کی سمجھ آ گئی holding the needles in her hand ڈادی went up to sanna holding پکڑنا ڈادی سویاں کو اپنے ہاتھ میں تھامے ڈادی sanna کے پاس گئی when sanna realized her lie had been caught her head dropped down in shame realized احساس ہونا lie had been caught کہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے جب sanna کو احساس ہوا کہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے drop down سر جھک جانا shame شرم کی وجہ سے اس کا سر شرم سے نیچے جھگ گیا sanna admitted that she had taken the needles to school without ڈادی's permission admitted اطراف کرنا she had taken the needles کہ اس نے سویاں لے گئی دادی کی اجازت کے بغیر sanna نے اعتراف کیا کہ وہ دادی کی اجازت کے بغیر سویاں سکول لے گئی ہیں when she saw they were no longer in her bag she did whatever she could to save herself from ڈادی's anger ڈادی's anger ڈادی کے غصے سے جب اس نے دیکھا کہ وہ اس کے بیگ میں نہیں ہیں تو اس نے دادی کے غصے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی وہ کیا she was very sorry for wrongly blaming ali in the matter and had learned a lesson sorry افسوس کرنا wrongly blaming غلط الزام لگایا اور learned a lesson اس نے سبق سیکھا اسے ali پر غلط الزام لگانے پر بہت افسوس ہوا لیکن اس نے اسے سبق سیکھا پیارے بچوں کبھی بھی کسے کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہمیں اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دینا چاہیے کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ میرا اور آپ کا رب جانتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ سنہ نے کیا سبق سیکھا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں